اسلام علیکم ویلٹم ٹو این امر ویلوگ جی ناظرین آج کے جو ویلوگ ہے وہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈپریشن کے بارے میں یوکے کے اندر یا مختلف کنٹریز کے اندر جب لوگ ان کی ایج کے ساتھ ساتھ یا ان کی کوئی وجوہات ہوتی ہے جس میں لوگ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں تو میرے ساتھ ڈکسہ موجود ہے تو ان ساتھ میں ان کی وجوہات کے بارے میں پوچھتا ہوں کیسی ریزن کیا ہوتی ہے تو جی ناظرین آج کا ویلوگ ساتھ کرتے ہیں اسلام علیکم جی ناظرین کیسے ہیں جی ناظرین کیسے ہیں جی ناظرین کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جی برادر کیا کہتے ہیں ڈپریشن کی ایسی کون سے وجوہات ہیں کہ لوگ کیوں ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں کیا وجوہات ہیں آپ کی خیال میں ہم صاحب اے ایسی ڈپریشن ہے نا ہے آپ جس ساب دے نال جیڑا ہے نا ہے ٹھیک ہے وہ ساں دے ریٹھ آنگا ہے اگر وہ دیکھو چھوڑ بچہ ہے اسکول لیول دا ہے تو انہوں جناب کتاب ہے دا دپریشن بارک دا دپریشن اگر ٹیچر ساں دے دھیک ہے وہ دا دا دپریشن ہوں دے دپریشن ہے ٹھیک ہے یہ بندہ ہے پھر تھوڑا جاں اگے بعد دا ہے کالوری لیول جاندہ ہے کروں جناب زور ہوندہ ہے جی نمبر چنگے ہونے چاہیے دینے ٹھیک ہے اوڈا ڈپریشن جون سے رو جناب اپنا ورک لائف پہ چامدہ ہے ٹھیک ہے اوڈ جس پرہ کچھ ساڑھے ورسیز پر آرہے ہیں ٹھیک ہے یا آؤٹ اف کنٹری آؤٹ اف کنٹری تو انہوں نے یوکی دا داس رہے ہیں کہ جناب کار نہ لگے تانڈپریشن نوکلی نہ لگے تانڈپریشن کیونکہ جنی بستیدیاں پیسا میں یہ جنی انہیں اتابنیاں ہوندی انہیں گلایا پہ کرنا ہوندہ ہے ٹھیک ہے ایک فکر ہوندھی ہے کار پہ جندی فکر ہوندھی ہے ٹھیک ہے مہداریاں جے کوئی جناب دوست کردہ چک کے آیا ہوندہ ہے ٹھیک ہے وہ دا جناب انہوں نے ڈپریشن ہوندہ ہے کہ یار ہے لیکن جے ٹھیک ہے اس کا ماشرلہ اپنے کو لے آپ نے پراہ آنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ مختلف جیڑے نے جناب ڈپریشن میں چنے کیسے دی بیگم آئی ہے انہوں نے دا ریپریشن ہے بچیاں کا دیپریشن ہے وہ جی پار نہیں جا سکتا انہوں نے دا ریپریشن ہے ٹھیک ہے انسان دی جیڑی ہے نا سمجھو کہ اگر ان محدود انسان لکھے ٹھیک ہے ڈپریشن چھے نہیں جاندہ جدو اسی لوکاں دی کوٹیوٹی بے ایک کے ناوڈے تو اپنا کچھا کوٹھا بلانا چاہنے پیرا سارے مسلم مسائلوں دینے ریپریشن جیڑی دے انہوں نے اللہ دی رضاعت ہے وہ اسے شاک کرانا چاہیے رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں آپ نے اسے کہا رہے ہیں سب میں دواما چاہیے آدھ رکھو ماشاء اللہ محنت کرو محنت دے بیچ عظمت ہے محنت دے بیچ برکت ہے ٹھیک تو جی ناظرین جو آج کے ویلوک ہے اس کو ہم اختصام کرتے ہیں ایک اچھی بسین کے ساتھ کہ انسان کو ہمیشہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو محدود رکھنا چاہیے اور اپنے وقت کا انتظار کرنا چاہیے کبھی بھی مایوس ہی نہ لے کریں اپنی زندگی میں خوشیاں رکھیں ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جو ہمیشہ اچھے لوگوں جو ہمیشہ آپ کا سارا بنیں آپ کو گائلائن اچھی دیں آپ کو بزنس کی بات کریں یا پھر ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیں کبھی بھی آپ کو مایوس نہ ہونے دیں کیونکہ جو انسان مایوس ہوتا ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوسیتا ہمیشہ اپنے وقت کا انتظار کریں اور انسان کو اللہ ضرور کامیاب کرتا ہے اگر انسان ہارڈ ورگ کرو میندی ہو میند کرتا رہے ضرور کامیاب ہوتا ہے اگلے ویلوگ کے انتظار کریں ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ بائی بائی یاسر بھائی